مومنین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ یا علی مدد اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اجمعین ایک اسکیم ہے آپ ذرا آپ کے لئے اغور طلب ہے اور دیکھئے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کا اس سلسلے میں آپ مناسب کریں گے جو بھی کریں گے دیکھئے ایک سبزی والے نے میں مثال کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے یہ حقیقی بات بھی ہے واقعہ ہے یہ ایک سبزی والے نے دس ہزار روپے لون لیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ لون جو دس ہزار کا تھا وہ بڑھتے بڑھتے دس لاکھ کا لون بن گیا کیسے بنا یہ دیکھئے آپ اچھا وہ لون اور دس ہزار روپے جو ہے وہ دس لاکھ بن گئے ایسے بن گئے کہ جو ایپ انہوں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی جو بہت یہ قرض دینے والی بہت چرچہ چل رہا ہے جن ایپس کا ان کے بارے میں بات ہے یہ تو وہ بہت ہی آسان طریقے سے لون دیتے ہیں وہ اور اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گارنٹی بھی نہیں چاہیے آپ سے کوئی زمانت نہیں چاہیے آپ سے کچھ نہیں چاہیے بس آپ کو لون چاہیے ہماری ٹیم فیصلہ کرے گی وہ آپ کو لون دے گی جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب سبزی والے نے جو لون لیا دس ہزار روپے کو ہی وہ ہی اس کی اپنی پرسنل کوئی سی قسم کی بھی ضرورت انسان کو ہو سکتی ہے اور اس کی دکان اس کی سبزی کی دکان تھی اور ایسی دکان تھی کہ جس پر دو تین آدمی بھی ملازم رکھے ہوئے تھے لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے ایپ والوں نے یا جو بھی جو بھی وہ فراڈیے ہوں گے انہوں نے ان سے طلب کیے اتنے روپے بھیج دو اتنے روپے بھیج دو وہ دے دیئے تو پھر اتنے بھیج دو اور بالآخر انہوں نے دینا بند کر دیا انتہائی مجبور ہو گئے تو پھر اب وہ خاتون یہ بتاتی ہیں ان کا کوئی بھی نام آپ فرضی طور پر سوچ لیجئے نام نہیں لوں گا ان کا اور تو وہ خاتون یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے جب یہ بند کر دیا ہے تو انہوں نے ہمارے سارے رشتہ داروں کو اور سب کو فون کیے ہیں سب کو وٹزپ بھی کیا ہے اور بس ان کے سر سے اوپر معاملہ گزر چکا تھا یعنی وہ لون یہاں تک پہنچ گیا ان کا اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے والی ویڈیو یہ ابھی چند روز پہلے کی ہے وہ ویڈیو آپ میرے اسی روحانیت حجت علیہ السلام چینل پر آپ دوبارہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہوا یہ کہ اس بیچارے شخص نے دو مرتبہ خودکشی کی کوشش کی خاتون بتاتی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی کوشش کی لیکن بچا لیا گیا ایک دوسری مرتبہ انہوں نے پھر کوشش کی کہ بجلی کے تار کے ذریعے سے لیکن بس اللہ کا کرم ہوا اور جان بچ گئی اور بہرحال وہ خودکشی کی کوشش ناکام ہو گئی ایک شخص جب اتنا مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان دے دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا کیونکہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جب ان لوگوں نے یہ جب فارم بھرا تھا اس کا لون کے لیے تو اس کے اندر اتنے سارے جو آئیٹمز ہوتے ہیں جن کو سب کو ٹک کرنا ہوتا ہے سب کو ٹک کر کے منظوری دینی ہوتی ہے اس میں یہ بھی تھا کیا ہم آپ کے گیلری تک ہماری رسائی ہے آپ منظور کرتے ہیں ٹک کر دیا جی کیا آپ ہمارے جو ہے نا آپ کے کانٹیکٹ لسٹ جو ہے اس تک ہماری رسائی آپ الاؤ کرتے ہیں جی اور اسی طریقے سے جو بھی ہوں گی اب جب کہ اس بارے اس میں جو ہے نا تیرہ جولائی کو ایک صاحب خودکشی کر بھی چکے ہیں اب یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان تمام جو ان کے پاس لسٹیں تھیں ان کے اوپر کیا کیا بھیجا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دونوں میاں بیوی کی انہوں نے جو ہے نا ایڈٹ کر کے ان کی تصویروں کو قابل اعتراض کر دیا اور کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا تو شوہر کی تصویر بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ کر دی اس طریقے سے یہ کہیں بیچارے مو دکھانے کے قابل نہ رہے حالانکہ وہ ایڈٹ کرنے والے ہیں اور یہ پھنس چکے اس چکر کے اندر اور جب ان کے بارے میں تحقیقات کی گئی ہے تو کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا ایپ والوں کا یا وہ جو کوئی بھی فراڈیاں ہیں وہ جو لون دے رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا کوئی آفس بھی نہیں ہے ان کا اپنا کوئی نمبر بھی نہیں ہے کہ وہ نمبر بدل بدل کے کال کر کر کے ان کو جو ہے نا پریشرائز کرتے تھے تو اب وہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہماری وہ دکان بک گئی گھر کے برطن بک گئے اور اب ہم لوگ جو ہے نا ایک دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور ہماری بچی صرف ایک مرتبہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے اور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم کہا جائیں کیا کریں تو یہ صورتحال ہے اس اس والی ایپ کے بارے میں لہٰذا کوئی ایپ آپ لوگوں سے اپیل ہے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے سوچ لیں اور پڑھنے کے بعد کسی چیز کو ایگری کریں یا سائن کریں اور سیدھی سی بات ہے اتنا تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ آخر یہ لون بغیر کسی زمانت کے بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی نہیں پھر بھی لون دینے پہ تیار ہیں لون لے لو زمانت بھی نہیں چاہیے اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر چکے ہیں یہ اپنے طور پر جو ادارے ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں کچھ کرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیا میں ہی نشانِ عبرت بنا دے جو دوسروں کی جان سے کھیل رہے ہیں دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں تو بس یہ آگہی کے لیے آویرنس کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی دوسروں کو بتائیے ہوشیار کیجئے کیونکہ جب کوئی شخص لون لیتا ہے تو وہ چپ چاپ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے سمجھ کے اور وہ اور کسی سے تذکرہ کرتے نہیں ہیں لوگ کہ بھئی ہم لون لے رہے ہیں ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں ہم کسی سے ادھار لے رہے ہیں تو اپنی انسلٹ بھی سمجھتے ہوں گے اور عزت نفس ہوتی بھی ہے تو بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اس معاملے کو ضرور شیئر کیجئے دیکھئے سمجھئے تاکہ اور لوگ اس خطرناک چنگل میں نہ پھس جائیں اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ یعالی مدد اللہ حافظ